حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جو مسجد نبوی کے معزن رہے قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے اسلام پر جب ایمان لے آئے تو آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جانے لگی امیہ بن حلب جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپیر کے وقت تپتی ہوئی ریک پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائیں یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائیں مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر ان کو کوڑے لگائی جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی قلم قابر تھا اس کا یہ سلام علاق پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر و خضر میں ہمیشہ آزان کی حدمت ان کے سپورد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مطینہ تیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو حالی دیکھنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد کی نیت سے چل دیئے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ تیبہ حاضر ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ازان کی فرمائش کی لادلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی جب آپ نے ازان کہنا شروع کی تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ازان کانوں سے سن کر کوہرام مچ گیا عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی چند روز قیام کرنے کے بعد واپس آئے اور ساٹھ ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی موسیقی